دنیا کا سب سے قیمتی سپائس کہلانے والا سیفرن اور دنیا میں سب سے اچھی کالٹی کا سیفرن جہاں ملتا ہے وہاں ہم آج موجود ہیں یعنی ہم پامپور کی زہفرانی سرزمین پر موجود ہیں جو کہ وادی کشمیر کے پلواما زلے میں واقع ہے اور ہم جب سے یہاں آئے ہم نے صبح سے ہی لوگوں کو یہاں اپنے اپنے کام میں بیزی پایا اور انہوں نے لنچ بھی سیفرن فیل میں ہی کیا تو آئیے اس سلسلے میں ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے تاثرات جانتے ہیں مطلب دو چار سال پہلے بارش نے پڑھ رہا تھا اس کی وجہ سے یہ کم کم ہو رہا تھا اس سال بارش پڑھا دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے مطلب بارش اس کے لئے بہت ضروری ہے بارش اس کو نہیں ضروری ہے اس کا نتیجہ آگے نکلے گا اگلے سال مطلب ایک سال پہلے جب بارش ہوتی ہے اس کے بار ایک سال کے بعد اس کا نتیجہ نکلے گا یہ بہت اچھ ہوتے ہیں انہوں کی سمیل بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ ہم پھر نکالتے ہیں گر پر نکالتے ہیں اور انہوں میں بہت مازا آتا ہے ہم ساری فیملی آتا ہے میری ماما بھی آتی ہے پاپا بھی آتا ہے ساری فیملی آتی ہے اس پہ دو بار کودنا پڑتا ہے دو بار ایک مطلب اپریل میں میں ایک بار کودنا پڑتا ہے اور دوسرا مطلب اکتوبر سے پہلے ستمبر میں کودنا پڑتا ہے بس دو بار کودنا پڑتا ہے اس کا محنت ہی ہے بس اس کا مطلب بیج لگانا پڑتا ہے پڑتا ہے زمین پہ پھر نکلتا ہے وہ بیچ کہاں سے لاتے ہیں یہ جگہ سے نکلتا ہے دوسری جگہ میں لگاتا ہے مطلب یہ وہاں نہیں لگا سکتے یہ ایک جگہ لگ جاتا ہے نہیں نہیں وہاں سے بھی لگاتا ہے یہ ہے نا یہ اس نے اس کو نکالا آپ آگرے سال لگائے گے دوسری اور یہ جو کام کرنا ہے مطلب ان فلاارز کو جمع کرنا ہے یہ ایک الگ ہی ایکسپیرینس ہے یہ ایک الگ ہی تجربہ رہتا ہے ہم آئے ہی ہیں اس پامپور ایریا میں جو کہ سیپرن کی وجہ سے کافی زیادہ فیمس ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ شیخ العالم علیہ الرحمن نے دعا کی ہے یہ ایک الگ ہی تجربہ رہتا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی یہ تجربہ کر لیں ہم بھی ذرا ان فلاارز کو چھن لیں دیکھیں کہ یہ کیسا تجربہ رہتا ہے بہت ہی خوبصورت فلاار ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو یہ یلو کلر کا رہتا ہے یہ نہیں اس سے نکالا جاتا جو اصلی سیپرن ہے وہی یہ ریڈ اسے چنا جاتا ہے اسی سے وہ پھر خوشبو بھی آتی ہے اسی سے پھر وہ کلر بھی آتا ہے لیکن ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اتنا مہنگا کیوں ہے ایک فلاار چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتے فلاارز موجود ہوں گے ایک فلاار سے جب ہم یہ نکالتے ہیں اور پھر یہ جمع کرنا پڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پرائز تو زیادہ ہو گا ہی کیونکہ محنت اتنی لگتی ہے اور میٹی ٹیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کیا چننا پڑتا ہے موسیقی انیس سو چھانوے میں جو ہمارے پاس سیفرن کلٹیویشن کے لیے لانڈ موجود تھی وہ تقریباً پانچ ہزار چار سو ہیکٹیر زمین ہمارے پاس فقط سیفرن کلٹیویشن کے لیے ہی محدود ہوا گئتی تھی جس پہ ہر سال سولہ میٹرک ٹن سیفرن حاصل کیا جاتا تھا یعنی پروڈیوز ہوتا تھا پھر وہی گٹ کر دو ہزار چھے میں ہمارے پاس سیفرن کلٹیویشن کے لیے لانڈ آوالیبل ہے وہ دو ہزار آٹھ سو ہے جس پہ ہر سال چھے میٹرک ٹن سیفرن ہی پروڈیوز ہوتا ہے یوں تو کشمیر کے الگ الگ ازلا میں سیفرن جو ہے کلٹیویٹ کیا جاتا ہے آپ بڑھگام ڈسٹرک لینے آپ کشتوار علاقہ لے لیں یا آپ پاپور کا یہ علاقہ لے لیں جہاں سے دنیا کا سب سے بہترین زافرن جو ہی یہاں سے کلٹیویٹ ہوتا ہے اب اس کے لیے لیکن جوگریفیکل کنڈیشنز کلائمیٹک کنڈیشنز کو مدن نظر رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب یہ صحیح ہو تب ہی جا کے یہ جو سیفرن ہے یہ کلٹیویٹ ہوتا ہے اس کے لیے جو مخصوص مٹی چاہیے ہوتی ہے وہ ہے کیرماز وہ بہت ضروری ہے اس کے بعد اس کے لیے رین فال بہت ضروری ہے لیکن رین فال کا مقدار میں ہونا وہ بہت ضروری ہے انیس سو نینیانوے کے بعد جو کلائمیٹک کنڈیشنز میں چینجز دیکھ رہے ہیں اس سے اس کی فصل پہ کافی زیادہ اثر پڑا میں اپریل میں جون جولائی اس موسم میں ایٹی میلی میٹرز رین فال ہم نوملی ریسیو کرتے ہیں لیکن جو کلائمیٹک کنڈیشنز چینج ہو رہی ہے اس سے ہر سال اس موسم میں وان ایٹی میلی میٹر آف رین فال ریسیو ہوتا ہے جو کہ اس کے لیے بلکل صحیح نہیں ہے ایسا ہمارے ماہرین کا کہنا ہے پورے ہندوستان میں جو ہر سال سافرن کی ڈیمانڈ رہتی ہے وہ ہے ہنڈرن میٹرک دان لیکن جو پروڈیوز کیا جاتا ہے ہر سال وہ فقط چھ میٹرک دان ہے موسیقی تو آج پورا دن ہم اس سرزمین میں اس زافرانی سرزمین میں موجود تھے اور پورے دن میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کی ایکٹووٹیز رہی صبح سے لے کے شام تک اب چونکہ شام کا وقت ہوا چلا ہے تو ہر کوئی اپنے غروں کی اور رکھ کر رہا ہے پاپور کی زافرانی سرزمین سے ہمیں نئی اجازت کیامرہ پرسن ہنالشاہ کے ساتھ میں اکراہ خون کشمی لائپ کے لئے موسیقی 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 موسیقی